دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے بہت ہی سمپل اور لو بجٹ ہاؤس میں نے ڈیجائن کیا ہے ہمارے ایک پیڈ یوزر ہیں ان کے کہنے پر اس موڈل کا سائز ہے 30 کروش 15 فرنڈ کی بات کریں سامنے کی بات کریں تو 30 پٹ چوڑا ہے اور لمبا اس کی پندرہ فٹ ہے تو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں باری 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 سے اس کا ماتر میں نے گرانڈ فلور کیریٹ کیا ہے لیکن لو بجٹ ہے اور بہت ہی بہت ہی بہترین آپ کا ایک ڈیجائن دیا ہے اگر آپ ویلس سے بلانگ کرتے ہیں گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ بہت ہی آسانی سے اس گھر کو بنوا سکتے ہیں اور کم بجٹ میں اور جگہ بھی ہراکیاں پر زیادہ نہیں ہے 30 by 15 فٹ ہے تو اسی موڈل کو ڈسکس کرنے ہمارے ایک پیڈ یوزر ہیں ان کے کہنے پر موڈل کو ڈیجائن کیا ہے تو بنے رہے سوڈوم لگاتار میں پہنچا کرنے اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے میں تک اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جیرور کر لیں شاہر شد ویل آئیکن دوائیں جسے میرے آنے والے سب ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں دوستو پلان ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ کوئی بھی گھر یا نقصہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پیڈ سرویس کا ایک بار استعمال کریں پیڈ سرویس میں دوستو دیتا ہوں آپ کو نمبر ہمارا ڈسکیپسن میں ملے گا واتساب نمبر ہے آپ ہمیں آپ پر کانٹیکٹ کریں میں آپ سے بات کروں گا آپ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ کر آپ کس سے بات کر کے آپ کا ہاؤس پلان کرتا ہوں وہ لیکن پیڈ سرویس ہے 50% آپ کو پیمنٹ ایڈوان سے دینا ہوتا ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ جرور کریں تو آج کا جو موڈل ہے وہ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں سرسول میں سے جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے آپ کو اس کا ریالیسٹک ویو دیکھنے کو ملے یہ ایک ویلیج ہاؤس ہے دوستو یہاں پر دیکھیں ریلنگ کی بات کریں بہت سمپل لو بجٹ ریلنگ میں نے ڈیجائن کی ہے زیادہ کچھ بھی نہیں ڈیجائن کی ہے صرف یہ آئیرن کی راڈ یا سٹیل کی راڈ لگوا سکتے ہیں اور سارا آپ کا ایٹو سے پورا ڈیجائن بنا ہوا ہے صرف آپ کو ایک بار دیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کا جو بھی مستری ہوگا وہ بنا دے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس ہاؤس کی تو فرنٹ کی بات کریں یہاں سے شیڑیا دیئے ہیں یہ ایک روم ہے جس میں ونڈو دیئے ہیں بس تھوڑا سے سٹائلسٹ کر دیا ہے جو آپ کا پلر ہے وہ سائیڈ میں پلر ہے اور بیس میں آپ کا ایک ونڈو ہے اس کے بعد یہاں پر بھی سٹیلسٹ کے مادم جائیں گے بہلا آپ کو اوپن ایک بارندہ مل جاتا ہے اور یہ دوستو یہ چھت سے آپ ایک سٹا جو چھت دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک ڈیجائننگ کا پارٹ ہے اور کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے یہ ایک بارندہ سے ملتا تو یہ ویلیج ہاؤش ہے اب ہم اس کے گراؤنڈ فلور کی بات کریں تو یہ دوستو اس کا گراؤنڈ فلور ہے یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے یہ سب سے پہلے روم فرنڈ کی بات کریں یہ آپ یہاں سے جائیں گے یہ بارندہ مل جاتا ہے بڑا سا بارندہ سے ہی آپ کو مین ڈور ہے اور ایک ونڈو ہے پیچھے کے لیے اور سائیڈ میں جو روم منع اس کے لیے دور بارندہ سے ہی میں نے دیا ہے اور یہ اچھا تھا اس کا یہ پورا بند ہے دوستو اب یہ سب سے پہلے ایک بیٹڈوم آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے یہ دیکھئے گا حالانکہ جو ہمارے کسٹمر کی ریکارمنٹ آپ انٹری کر کے آتے ہیں تو آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو اگر آپ یہاں پر لیٹ بات بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا اس سائیڈ آپ پر آپ کشن بنا لیں بڑا سا اور لیٹ بات اپنا اسٹیرز کے نیچے بنا لیں جینا بھی میں نے دیا ہے جو کہ آپ جائیں گے اور ٹرن ہو کر انہیں پیچھے جینا چاہیے انہی کے اکارڈنگے ہاؤس پلان کیا ہے تو نیچے آپ لیٹ ان بات بنا سکتے سائیڈ میں آپ اپنا ایک بڑا سا کشن بنا سکتے ہیں اور آپ کے ایک بیٹ ڈون ہوئی ہی جائے گا تیس بھائی پندرہ میں آپ کا لیٹ بات بغیرہ سب ہو جائے گا لیکن اس پلان میں میں نے نہیں کریڈ کیا ہے کیونکہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ نہیں تھی تو یہ لو بجٹ ہاؤس ہے کچھ بھی یہاں پر میں نے تیم جھام نہیں لگایا گلاسز بغیرہ کیونکہ اگر آپ زیادہ بلیج کی بات کریں سائیروں کی بات کریں جب زیادہ ڈیکوریشن کریں گے تو جہر سی بات ہے آپ کا بجٹ بڑھے گا ہاؤس کا تو یہاں پر میں لو بجٹ ہاؤس کریڈ کر رہا ہوں لگاتار کیونکہ بہت سی ریکارمنٹ آ رہی ہیں کی لو بجٹ میں اور بہترین سا ایک لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں ملے تو یہ ایک بیش لوگ ہے دوستو اور بہترین سا پلان ہے 30 کروس 15 کا اگر ہم لاش پلوڑ کی بات کریں تو کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا چاروں طرف باؤنڈی ہے چاروں طرف سے اور فرنڈ میں ریلنگ میں نے صرف ڈیجائن کیا ہے جو کہ ایک سٹائلیسٹ اور ایٹو کا اگر آپ بنوائیں گے تو جاہر چی بات ہے لو بجٹ ہی بنتا ہے تو اسی لیے میں نے صرف یہ آئیرن کا روڈ آئی سٹیل کا روڈ بیش میں لگوا دیں اور ایٹو کا آپ یہ پورا ریلنگ ڈیجائن کروا دیں تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا لگ بگ یہ تین سو سکوائر فٹ چار سو پچاس سکوائر فٹ ایڈیا ہے یہ لگ بگ آپ کا دھائی سے تین یا ساڑھے تین کی اپروکس آپ اگر گاؤں کی بات کریں تو اگر اس موڈل کی بات کریں تو یہ آپ کے لگوا دھائی سے ڈھائی لاک میں اپروکس آپ کا یہ گھر بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ پورا جو موڈل تھا یہ ہمارے ایک پیڑی ڈیوزر تھے ان کے کہنے پر ڈیوانڈ تھی تو انہی کے کہنے پر ڈیجائن کیا ہے تو موڈل کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کوئی بھی موڈل ڈیجائن کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اس ہاؤس کی بسے میں آپ کا کیا سوچنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سبکرائب نہیں کیا جرور کر لیں میں لگاتا رہا تھا کہ یہ ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں آپ ڈیٹیو ویڈیو آپ ہمیں پیڑ سروس کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں ہے لیکن وہاں پر اتنا یاد رکھیں وہ پیڑ ہے اور آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس دے رہا ہوتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائچ سے جرور کریں چلو سبکرائب نہیں کیا جرور کر لیں تھانکس ووچنگ